واتساب کے ذریعے سوال آیا ہے ہمیں دلی سے اشفاق جی کا اور ان کا سوال ہے ریلائنس انڈسٹریز پر سو شیئرز انہوں نے تین ہزار پچاس کے بھاو پر لیا ہوا ہے گورانگ جی ریلائنس میں ان کا نویش ہے بات تو نہیں ہو پائی کہ کتنا سمیہ کے لیے ہولڈ کریں گے کیا نظریہ ہے ان کا بٹ کیا سجسٹ کریں گے فیلحال ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نقصان ہو رہا ہے تین ہزار پچاس پر لیا تھا نقصان میں ہے لیکن کیا کریں ریلائنس پر یہ کافی لمبے سمیر سے انیواری ہوگا پہلے تو ڈسکلوشر دینا کہ بہت لمبے سمیر سے نرنتر ہم ریلائنس انڈسٹریز میں نیوش کی رائے بیٹے ہیں اور نتیجوں کے آدار پر ہم نے جو ہمارے لکشانک ہے اس کو بھی اوپر کے طرف ساتھ دیا ہے یعنی کہ اوپر کے طرف پریورتر کیا ہے فیلال جو لکشانک ہے لمبی ہوتی کے لیے وہ قریباً تین ہزار چار سو کے آس پاس کے اور جو گھوشنا ہے اے جی ایم میں کی تھی جس پرکار سے نئے کاروبار کو لے کر کے جو اتصا ہو رہا ہے یوگدان بیلنشیٹ پر آ رہا ہے ایک بات بازار میں یہ بھی چل رہی ہے کہ جیو موبیلیٹی کا جو کاروبار ہے جو کہ فیلال ریلائنس بیلنشیٹ کے طرح آتا ہے اس کو اگر جیو فائنانشلز کی طرح ڈیمرجر کیا گیا اور نئے روپ میں الگ کپنی ڈسٹ کی گئی تو بہت بڑی جیو موبیلیٹی کے ملیانکن بہت اوپر کے طرف ہے تو ایک اپورشنیٹی بہت بڑی ہے اب یہی پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس نظریے سے نیویش کیا ہے اگر لمبی اہودی کیلئے نیویش ہے پہلے تو بنے رہے اور کسی بھی کارن بش دو ازار نو سو کے نیچے جاتا ہے بازار میں اگر کسی پرکار کی گھٹنا ہوتی ہے یا پھر یو ایس فیڈ نے آدھ دیر شام کسی پرکار کی نیراشاہی تو کل اس کی پرتکیاں ہم دیکھیں گے تو اگر نیچے جاتا ہے تو نیویش لائک کنجی اور جوڑنے کی رائے ساتھ اب دپکا مومبائی سے فون لائن پر جوڑ چکی ہے دپکا گوڈ مارنگ بتائیں کونسے سٹاک پر رائے لینا چاہیں گی گوڈ مارنگ بی ایل میں نے ای تینک آپ کو میسیج کیا اس میں ریٹ لکھا ہے میں نے کل میسیج کیا تھا تو میں بھول گئی رائے کے بعد بھی لیکنوں میں دیکھیں گے آفی ایل بی ایل اور انفوسیس تائم ہورائزم تائم کنسرینس نہیں ہے گورانگ دونو ہی سٹاکس پر کیا رائے بنے گی سکسٹی پوائنٹ فور روپیس پرتی شہر کے دام پر انہوں نے بی ایل کھرید ہے بھارت الیکٹرونکس تو پہلے تو دپیگا جی کو سرانہ کرنی پڑے گی ساٹھ روپے میں خریدہ ہوا بیگیل آج قریباً دو سو اسی دو سو پچاسی کے آس پاس بنیادی طرف کے آدھار پر دپیگا جی یہاں پر ہماری خریداری کی رہا ہے سرکاری کمپنی ہے یہ اور رکشہ شیطر سے بہت بڑے طور پر جھڑی ہوئی ہے مورڈن ڈے وارفر ٹیکنالوجیز آدھونک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو آدھونک دور سنچار اپکرن کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے رکشہ بلوں کو وہ اپلکت کراتی ہے اور ریڈار میں تو بہت بڑا کام کا جن پھالی میں اس کمپنی کو کافی کچھ آرڈر ملیتے اور ستھانی مارکٹ میں تو آرڈر ملتے جائیں گے لیکن ویدیشوں سے ہمارا آکلن کہتا ہے کہ بہت بڑے بڑے آرڈر ملے گے نتیجوں کو لے کر کے کافی سکارت مقصہ نظریہ ہمارا اوبرا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ انومانیت قریباً 380 تک کے لکشان آپ یہاں پر آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لمبی اوبرا کے لئے بشرتے کے نظریہ انومان سے ٹھوڑے بہتر آئے اور آرڈر بک کی جو آکڑا ہے ان کے پاس وہ زمینی ستر پر ایگزیویٹ ہو تو بی ایل میں لمبی اوبرا کے لئے اور آپ کا خرید کا بہت 60 روپے کے آس پاس تو آپ کو نشچنٹ ہونا چاہیے انفرسس کر میں نے سنا نہیں کیا کفاؤ پر خرید کیا ہے لیکن ہمارا آقلان دو تین سال سے کہتا تھا کہ ایٹی شیطر ایک انیواری شیطر ہے لمبی اوبرا کے نیویش کرنے کے لئے اور اب جو ہم آکڑے دیکھ رہے ہیں اس میں پریورتن ہو رہا ہے اور مینجمنٹ نے جو نتیجوں کے بعد ٹپنی دیئے وہاں پر بھی سکاراتمک نظریہ اوبرا کر کے آتا ہے تو اگر لمبی اوبرا کا نیویش ہے تو بنے رہے دو ٹھیک ہے جو دپور سے سندیپ پنچاریا جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں فون لائن پر سندیپ جی نمسکار سوال پوچھے اپنا ایڈا کے دو سو سہر ہے آفٹر ایوریجنگ ایڈ روپیز 165 وات شوڑ دائی ڈو لانگ ٹم کا نجریہ ہے ٹھیک ہے کتنے سمیسے ہولڈ کر رہے ہیں آپ اس کو آچھا گورانگ جی ایڈا پر رائے دیجئے انڈیان رینیوبل اینرڈی ڈیولپمنٹ یہ ان کی ایوریج پرائز آ چکی یہ 100 پیسٹ روپے اور 230 پر ہے تو ہلکا منافع تو ہو رہا ہے ان کو لیکن لانگ ٹرم نیوشک ہیں بنے رہنے کی سرہ دیں گے اس ٹاک میں تو پوچھا آپ کو بھی پرنام اور شکر پر بات ہمارے طرف سے کچھ ہی سمیے پہلے اس کا IPO آیا تھا اور IPO میں ہم نے IPO نوٹ بارا لنبی ہم دیکھ لیے نیوشکی رائے دی تھی حالانکہ جو IPO کا ستر تھا اوپری طرف کا وہ کافی نیچے کے طرف تھا اور وہاں سے ہم نے دیکھا کہ اچھی خاصی ریالی آئی 300 کے پار بھی گیا اور اب تھوڑا بہت دائرے بات کاروبار کاریبن 220-250 کے پیچ میں مینجمنٹ ہے جو کاروبار کو لے کر کے یہ کمپنی نئی ارزا خودپادن شمتہ کھڑی کرنے کے لیے خاص کر کے جو clean and green energy کی نئی شمتہ کھڑی ہوگی مثال کے طور پر wind energy اور solar energy تو ان کا بھی جس طرح پر نیوش کیا ہے وہ کافی سکاراتمک نظر آتا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ لمبی افدی کے لیے order book اگر execute ہوتا ہے تو کافی بہترین پرستیتی نتیجوں میں آپ کو آتی بھی دیکھیں گی stock کا IPO پچھلے سال یعنی ki 2023 نومبر میں آیا تھا اور 30 سے 32 روپے کا floor price تھا 32 روپے میں سب لوگوں کو شیئر دیئے گئے تھے اور ناکپور سے آلوک ہمارے سال phone line پر ہیں آلوک گوڈ بورننگ کیا حل چال گوڈ گوڈ کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک بتائیے آلو کیسے آپ کی help کر سکتے ہیں آج میں basically electric vehicle کے battery ecosystem میں invest کرنا چاہا رہا ہوں اور 5 years جون 2029 تک کے اور tech side آمارا راجہ یہ ٹائپ کی جو battery companies ہیں یہ lithium-ion میں اور آگے future میں کس طریقے سے move کریں گی تو آئم open to keep it for 5 years اور مجھے مجھے مومنٹ مرے خیال سے آپ نے صحیح پکڑا ہے اور دونوں میں سے کہاں آپ کو 5 سال کا نظریہ بنانا چاہیے گو رانگ بتائیے آپ کو دونوں پسند ہوں گے اور امارا راجہ موبیلیٹی اب اس کا نام بدل چکا ہے پہلے امارا راجہ بیٹری ہوا کرتا تھا اب امارا راجہ موبیلیٹی ہو چکا ہے تو اور یہ دونوں ہی کمپنیاں آٹومبیل ریلیٹیڈ بیٹریز بناتی ہیں کبیتہ اندسٹریل بیٹریز بھی بناتی ہیں اور دونوں کمپنیوں نے میرے خیال سے اپنے خود کی وستار یوجناہوں میں خاص کر کے نیو ٹیکنالوجی ریلیٹیڈ جو نیویش کیا ہے اس کو لے کر کے جو بیٹریز اب بنے گی خاص کر کے بیٹری سے چلنے والے وہاں میں بیٹری لگتی ہے اور بیٹری 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 مجھے یہ جانکار ہی میرے پاس نہیں کبیتہ کہ ان کے پاس کتنے شہر ہیں اگر نیویش لائی پونجی ہے اور لنبی اوڈی کے لئے پانچ سال کا نظریہ آئے نتیجوں پر بھی دیان آنڈے آپ درخواست ہوگی اور نیرنطر آپ اپنا موائنہ کرتے جائے کہ کمپنی کس پرکاس کام کچ کر رہی ہے موسیقی